السلام علیکم ویوز دس is زرغام آمیر ڈار اور آج ہم آپ کے لیے یہ پانچ مرلا کا خوبصورت سپینش الیویشن میں ڈیزائنڈ گھر لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو جہوڑ ٹاؤن کے آر ون بلوک کے اندر ملتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی سراؤنڈنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس اس کے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ مینڈوڈ کے کافی قریب ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کافی گاڑیوں کا اس وقت فلو ہے کیونکہ یہ مینڈ کے جلکل قریب ہی لوکیٹڈ ہے تو بھی اور سراؤنڈنگز کی ڈسکشن کرنے کے بعد ہم فردر اس کے فرنٹ فساد اس کے الیویشن کو ڈسکس کریں تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ہمیں سپینش ڈیزائن میں بنا ہوا گھر ملتا ہے اس کے اندر ہمیں مولڈنگز کا کافی خوبصورت کام دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے وہ موزائک کا کام ہو جائے یا مولڈنگز کا سٹیل کا گیٹ کا کام ہو جائے ہر چیز میں ہمیں یلوش گولڈن ٹچ ایک بلیک کنٹراسٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس وقت کافی اٹھ رہا ہے تو یہ ارزائیں گھر کے اندر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے اس کا ایک سپینش سیگنیچر روٹ آئیرن کا گیٹ جسو ہمیں ٹائل سے اندر ہوتے ہیں ایک گاڑی کا گھراج ملتا ہے جہاں پر ہمیں ایک سڈان اسیوی باس آنی پارک کر سکتے ہیں اور یہ آپ اس کی گھراج کی ہائٹ چیک کریں اور آل تھری سائیڈ پر ہمیں سپینش ٹائلز انسٹالڈ نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مولڈنگز کے ساتھ سپینش ٹائلز اس کو کتنے اچھے طریقے سے ایکزیکیوٹ کیا ہے لیفٹ سائیڈ پر ہمیں یہاں پر ایک سرونٹ بات ملتا ہے چھوٹا سا سرویس ایریہ کہ آپ اس کو پانچ مرلے کے گھر میں ایک سرونٹ بات بھی آپ کو دیا گیا ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر تین گرینڈ قسم کے گیٹس ملتے ہیں ایک اوپر کے راستے کے لیے سپریٹیبل ڈور ایک ڈبل ڈور مین انٹرس کے لیے اور لیفٹ سائیڈ سے ایک ڈور ہے جو ٹرائنگ روم کو لیڈ بھی کر رہا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سپینش ٹائلز یہاں پر یوز کی گئی ہیں ویورز اور ساتھ ہی اس کے کٹنگ کر کے کافی اچھے پیٹرنز یہاں پر ڈبلپ کیے گئے ہیں تو ویورز لیفٹ سائیڈ کی طرف اگر ہم موو کریں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے اس کا ڈرائنگ روم جس کو آپ اس گھر سے الگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے پارٹیشن لگا کر اور اگر کمبائنڈ یوز کرنا چاہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں دو بائی چار کی گلوس میں ٹائ بائیلز اس کے اندر یوز کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فالز پر ہمیں مولڈنگز والپے بس ایچ اینڈ ایوریتھنگ کافی سفیشنڈ یہاں پر انسٹال نظر آ رہی ہے یہاں پر بھی ہمیں ڈبل مولڈنگز کا کام اور ساتھ ہی ساتھ والپے پر کا کام خوبصورت سی سیفٹی گریلز ملتی ہیں اور فالس سیلنگ چیک کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے اسی طرح سپینش ٹیم کو کافی اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے لیفٹ آئیٹ کے طرف ہم فردر موف کریں تو یہ ہے اس گھر کا ٹی وی لاؤنج جس کی آپ ایک خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کتنی یہاں سے اٹھ رہی ہے اور اب ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے ڈبل لیف ڈور کی طرف سے یہ ہے اس کا ڈبل لیف ڈور کی انٹرس کافی خوبصورت انہوں نے اس کا یہ سارا سسٹم بنایا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ یہاں سے جب ہم انٹر ہوتے تو نظارے چیک کر رہے ہیں یہ ہے اس کا ٹی وی لاؤنج لیونگ ایریا جہاں پر یہ پیانو ٹائ دیکھیں تو ہمیں اگین میچنگ پیٹرن میں یہاں پر ایک کافی خوبصورت سی دو بائی چار کی ٹائز کی ایگزیکیوشن دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں یہاں پر پینٹ کی ایگزیکیوشن دیکھنے کو مل رہی ہے ڈبل ہمیں یہاں پر مولڈنگز کے اندر نشز اور اس کے اندر والپیپرز کا کام مل رہا ہے اور سب سے جو خوبصورت اس کا ویو ہے وہ یہاں سے اس کا ایزا ٹی وی لاؤنج اب یہاں پر بیٹھے ہوں بالکل سامنے ایک خوبصورت سا انگری یہاں پر ایک ہمیں کنسول وال ملتی ہے اور فال سی لنگ دیکھیں تو یہ بلکل سپینش گھر کی ایک خوبصورتی کو کیری کر رہا ہے کافی خوبصورتی سے خاص طور پر یہ شینڈلیئر چیک کریں فال سی لنگ کے اندر بھی کافی اچھی اس کی پلیسمنٹ کی گئی ہے اور ویوز اس کا تھرڈ ڈور ہے جو سپریٹیبل ہے یہاں سے اگر ہم اس کو بند کر دیں تو یہ بلکل فرسٹ فلور ایک سپریٹ پورشن بن جاتا ہے سپریٹ راستے کے ساتھ سا اور ویوز بالکل ہم آگے کی ط طرف آئیں تو یہاں پر مزید ہمیں سٹورج سپیسز ملتی ہیں ایک خوبصورت سا کچھن ملتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اگین اسی طرح ٹائلز مل رہی ہیں لیکن ابھی اس کے سب سے خوبصورت چیز ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانی ہے تو بھی چیک کریں اب یہاں ٹائلز گرووز کے ساتھ ہیں آپ کو کارپنٹری سپیسز اس کے اندر مل رہی ہیں ہوب یہاں پر انسٹال ہونے والا ہود انسٹال ہے اور ساتھ ہی آپ کو پیچھے کی طرف آئیں تو اگین وڈن اسی طرح کے ایک graceful door سے ہوتے ہوئے آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا لاؤنڈری کا سیکشن ملتا ہے جہاں پر آپ اپلا لاؤنڈری کے طور پر اس ایزیا کو utilize کر سکتے ہیں تو بھی اور سب ہم move ہوتے ہیں اس کے بلکل adjacent bedroom کے اندر اگین وہی ٹائلز کی continuation اس کمرے کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پیٹرن اس کے اندر بھی ٹائلز کا میچ ہو رہا ہے خوبصورت وائٹش ہمیں یہ bedroom مل رہا ہے جس کے اندر ہمیں theme wall پر بھی white ٹائلز up till the ceiling اور mirrors بھی up till the ceiling م بھی اسی طرح ہے اور اگر ہم یہاں پر bed کے پوائنٹ پر آئے آپ imagine کریں یہاں پر آپ کا king size bed لگاؤ بلکل سامنے آپ کے خوبصورت رویل سا کنسول بنا گیا ہے bedroom کے اندر right side پر آپ کے wall drops have till the ceiling آپ ان کے borders چیک سکتے ہیں fall ceilings دیکھ سکتے ہیں lights کا کام drop lights کا کام ہر چیز کا کام بڑا نفاست سے کیا گیا ہے اور یہاں سے آپ کے kitchen side سے جہاں پر لاؤنٹری area ہے ventilation کے بھی sourcings ہیں اور یہاں سے یہ open to sky area ہے تو ویرز اب چلتے ہیں ہم اس کے سب سے بہترین section کی طرف اس کا attached washroom آپ چیک کریں کتنا huge mirror ہے double vanity ہے black granite کی slab کے ساتھ آپ کو کنسیل یہاں پر کموڈ already installed مل رہا ہے modern touches میں آپ کو یہاں پر ساری fittings مل رہی ہیں tiles آپ چیک کر سکتے ہیں white tiles لگائی ہیں انہوں نے all to all walls پر اور ایک یہ black granite slab کے ساتھ اس کے shower case کو ایک black and white universal contrast کا کافی اچھا کیری کیا ہے اور آپ دکھاتے ہیں آپ کو اس کی سب سے خوبصورت چیز پانچ مرلے گھر میں ویورز swimming pool چیک کریں آپ اپنے پانچ مرلہ گھر کے اندر washroom کے اندر آپ ایک concealed rain shower experience کے ساتھ اپنا خوبصورت سا یہ swimming pool enjoy کر سکتے ہیں اس پانچ مرلہ کے گھر کے اندر خوبصورت سا یہ mirror کا کام بھی کیا گیا ہے ویورز اس گھر کی demand ہے 3 کروڑ 65 لاکھ روپے اور یہ located ہے جوہر ٹاؤن لاہور کے اندر اور اسے آپ نے دیکھا کہ کافی اس کی aesthetics ہو جائیں finishes ہو جائیں یا پھر materials ہو جائیں color combinations ہو جائیں ہر چیز کو انہیں کافی اچھا کیری کیا ہے تو ویورز اب ہم چلتے ہیں اس کے first floor کی طرف یہ ایک black and white staircase lead کر رہا ہے اس کے first floor کو جس میں skirting brown tiles کی black granite کے tops ہمیں risers مل رہا ہے white tiles کے gold اور black میں ہمیں safety grills ہی مل رہی ہیں اور جیسے ہی ہم first floor پر آتے ہیں جگہ جگہ ہمیں mirrors niches میں بنے ہوئے ملتے ہیں اور جیسے ہم first floor پر آتے ہیں تو again اسی طرح ہمیں اچھی quality کی tiles مل رہی ہیں دو بھائے چار میں پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں match کر رہا ہے خوبصورت سے یہاں پر بھی اسی طرح سے wallpaper کا کام double moldings کی niches کے اندر اور یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ first floor کا tv lounge ہے ویورز ایک پورا آپ کا ایک گھر ہے first floor پر بھی wallpaper کا کام right side پر آئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا kitchen بنایا گیا ادھر بھی ہو پر بھی install ہونے والا ہے hood already installed ہے conceal ہے سارا system آپ دیکھ سکتے ہیں sufficient ہے family کے use کے لیے آپ کی یہاں پر اس کی utility بھی کافی آپ کو اچھی دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ملتا ہے ہمیں اس کا اس وقت تک کا second bedroom first floor کا first bedroom tiles چیک کریں w tile style میں لگائی گئی ہیں اور یہ theme wall چیک کریں tiles ہو جائیں penelling ہو جائیں آپ کی four drops ہو جائیں each and everything کو بڑے اچھا طریقے سے کہہ رہے گیا ہے اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو moldings لگائیں اس کی یہ balcony میں اس کے اوپر بھی grey grey night کے ساتھ کافی خوبصورت کام کیا ہے bedroom میں بھی bed کے opposite side پر ہمیں console کا point دیا گیا ہے اور یہ ہے اس کا attached washroom again اس کے اندر بھی ہمیں Spanish tiles مل رہے ہیں walls پر same tiles کی ہمیں یہاں execution مل رہی ہے یہ تھوڑا سا relatively down رکھا گیا تاکہ آپ کے جو water کا flow ہے وہ بھی washroom کے within ہی رہے console کافی خوبصورت ہے similar خوبصورت سا رات سا ایک first floor کو lead کر رہا ہے اور اب ہم آتے اس کی rare side پر تو یہاں پر ہمیں خوبصورت سی lobby ملتے جس میں ایک snake لائے گا ہمیں یہاں pattern ملتا ہے both sides پر ہمیں double moldings کی niches مل رہی ہے جس میں wallpapers installed ہیں اور یہاں سے ہوتے ہوئے ہم ملتے ہیں اس کے دو bedroom اس وقت تک کا first floor کا second bedroom ہے viewers again اس کے اندر بھی tiles کافی اچھی لگائی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں pattern match کر رہا ہے same tiles کی skirting ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ moldings کے اندر wallpaper تھوڑا سا yellowish میں چلا جاتا ہے یہاں پر بھی آپ ایک bed پہ آسانی اپنا لگا سکتے ہیں let's say bed کی یہ position ہے یہاں پر bed کی position پر آئے تو بالکل سامنے ہمیں یہاں پر LED کا point ملتا ہے اور یہ خوبصورت سی fossiling چیک کرے آپ مطلب میرا تو اپنا ذاتی طور پر دل خوش ہوا یہ گھر دیکھ کہ پانچ پڑلا کا ایسا گھر بھی بن رہا اور یہ اس کا attached پات wooden door black granite کی سلاب کے اوپر وائٹ وینٹی یہ میرر خوبصورت سا ٹائل ورگ کموڈ سیکشن ایچ ایچ ایویر پر پلیس ہے کنسیل وارڈ مطلب کسی بھی طرح سے انہوں نے اس کو ہلکا آنے چھوڑا کنسیل وارڈ وارڈ ویت سفیشنٹ ڈیپ ہے ڈی لائٹ اور میچ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی LED کا پوائنٹ اس کے اپنے آپ یہاں پر بیڈ کا پوائنٹ ہے بولڈنگ وارڈ پرز کا کام تھوڑا تھوڑا تھا ایدر آپ کو تیم میں نظر آرہا وارڈ ڈیویر کلر سکیمی چیک کریں سلور متیلک سلور کلر دیا گیا اور فال میررز ہر چیز کو انہوں نے پانچ برلا گھر کے حساب سے دیکھیں تو ایک کافی لگجری چیز دیا وڈن چکھاٹے ہر جگہ وڈن دور سے دیئے گئے تو یہاں ہم موو کرتے ہیں اس کے سیکنڈ فلور کی طرف یہ جو اس کی وارڈ ہے مجھے اس گھر کی یہ چیز سب سے زیادہ پساند آئی ہے سوی پول کے بات تو بیوز اب موو کرتے ہیں ان کے سیکنڈ فلور پر اگین بلیک وائٹ سٹیر گیس خوبصورت وہی خوبصورتی والا ہمیں ریلنگ ملتی ہے جس سے ہم سیکنڈ فلور پر آتے ہیں تو یہ اگین وہی ٹائلز کی کنٹینویشن ایک چوٹا ہمارے پس ورک سٹیشن یو پی ایس کپ کوئیٹ لگا ہے اور یہ آگا گا اس گھر کا فیفت بیڈ روم اس کی بی اگین اسی قوالیٹی کی آپ ملڈنگ مل رہی ہیں بریک ری نائٹ کی سلایب مل رہی ہیں یہ چیک ہے یہ کیا ویو ہے ٹری لائن اور یہ بڑا روڈ جا رہا ہے اندر کی طرف اور یہ چیک کریں آپ وارڈ روب فال سینگ بڑی اچھی بنائی گئی ہے اور یہ ہے اس کا واش روم اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ساری ڈڈڈڈی کی چیزیں آل ریڈی آویلیبل ہیں تو چلتے ہیں اس کے روف ٹوپ پر گھر اب ختم مانے مجھے خود نہیں یقین ہو رہا تھا اور یہ آگیا جی اس کا لاؤنڈری آریا جو بلکل سیکنڈ فلور کے اوپر ہے جہاں پر لاؤنڈری بھی کر سکتے ہیں آپ کے اگزاست بغیرہ بھی ہیں اور یہ سب سے لاست چیز جہاں سے آپ اس کے روف ٹوپ کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہ نظارہ چیک کریں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنے ہی امید ہے آپ کو یہ گھر پسند آیا ہوگا اگر آپ اس گھر کو فیزیکل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے کونٹیک نمبر پر رابطہ کریں اور اگر آپ اس طرح مزید ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ